نمبر اٹھارہ حیاء حیاء کیا ہیں؟ ایسی چیزوں سے بچنا جن سے انسان عیبدار بنتا ہے اللہ کے نزدیک آخرت میں اصلاً اور دنیا میں بھی ہے ایسی چیزوں سے بچنا جو عیب پیدا کرنے والی ہوں اور اس عیب کی وجہ سے شرمندہ ہونے کا خوف اس میں آئے اور وہ اس سے بچے اس کا نام کیا ہے؟ حیاء ہے آدمی شرماتا کس چیز سے؟ لوگوں کے بیش میں ایک آدمی ادھورے کپڑ میں جا سکتا ہے؟ شرماتا ہے کیوں؟ لوگ اس کو عیب لگائیں گے عیب لگائیں گے کیا ہوگا؟ بے عزت ہو جائے گا اپنی عزت کی خاطر اپنے مقام کو بچانے کے لیے آدمی ایسے کاموں اس کو برا سمجھے اور اسے بچے جس سے اس کو عیب لگتا ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے اصل حیاء اللہ سے ہوتی ہے حیاء واقعی کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ایسا کام نہ کرے بندہ جس سے اللہ کے ہاں اس کی عزت کم ہو جائے ایسا کام نہ کرے بندہ جو اللہ کی نزدیک عیب دار ہو اور اللہ کو پسننے اور یہ کر رہا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جائے ایسا کام نہ کرے بندہ جس سے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے یہ اصل حیاء ہے ایسی چیزوں سے بچنا جو انسان کے لئے معیوب ہوں اس کا نام حیاء ہے اتنا درجہ یہ ہے کہ ایسا کام کرے لوگوں میں بے عزت ہو جائے لیکن اصل عزت کی جگہ کہاں ہیں؟ اصل عزت پانا کس سے ہیں؟ اللہ سے بندوں کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے بندے آج عزت دیتے کل بے عزت بھی کرتے ہیں لیکن اصل عزت کدھر سے ملتی ہے؟ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتِ اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے لہٰذا اللہ کو ناراض کر کے بندوں سے عزت نہیں مل سکتی ہے اور اس عزت کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے اصل عزت کس کے پاس تلاش کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاس تو اپنی عزت کی انفاظت کرے ظلیل ہونے سے بچے اللہ کے مقابلے میں اور ان چیزوں سے نفرت ہو اس کو کراہت ہو اور ان سے بچنی کی کوشش کرے جن سے اللہ کے ہاں عزت اور مقام کھوتا ہے اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے شرف والے اکرام کے لائق وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں گناہوں سے بچے بغیر اللہ کے ہاں مقام نہیں ملتا ہے لہٰذا ایک انسان اتنی خیاء اس میں ہو کہ اس کو اکیلے میں گناہ کرنے میں بھی شرم آئے ہیں اس سے زیادہ جتنی لوگوں کے درمیان گناہ کرنے سے شرم آئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو عیب ہے اور اللہ دیکھ رہا عیب نہیں ہے وہ رب العالمین ہے وہ مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کو شرم نہ آئے تو واقعی اس پر شرم آنا چاہیے لہٰذا ایک انسان میں حیاء ہو تو اس کی زندگی میں خیر ہی خیر آتی ہے جب یہ مزاج انسان کا ہو کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے ڈیفیکٹ میرے اندر پیدا ہو بتائی وہ آدمی ترقی کرے گا کہ زوال کی طرف جائے گا وہ ترقی کرے گا لہذا برائی کو برائی سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرنا یہ انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی اللہ بخیر حیاء خیر ہی لاتی ہے جب انسان کی مزاج میں حیاء آ جائے تو خیر آتی ہے عورت میں حیاء آ جائیں پردہ آتا ہے زندگی میں کیا آئے گا پردہ آئے گا مرد میں حیاء آئے نگاہ نیچی ہو جائیں گی زبان صحیح استعمال ہوگی ہے آدمی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے شریعت کی مخالفت ہو اور اللہ کے ہاں زلت اٹھانی پڑے زندگی میں دین آتا ہے جب حیاء آتی ہے اس لئے بعض روایتوں میں ہیں کہ حیاء اور ایمان دونوں قوری نا جمیعن دونوں کی جوڑی ہے حیاء اور ایمان کی جوڑی ہے دونوں میں سے ایک چلا جائے دوسرا بھی جاتا ہے حیاء زندگی سے نکل جائے دین نکلتا ہے اور دین کے ساتھ ساتھ ایمان بھی نکل جاتا ہے لہذا بہت سخت معاملہ ہے انسان کو چاہیے کہ گناہ کا احساس زندگی سے نکلنے نہ دے ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے برائی کو برائی سمجھنا برائی کی دل میں مخالفت کرنا اگر یہ بھی مخالفت دل میں نہ ہو احساس برائی کا نہ ہو آدمی کا دل بلکل ختم ہو چکا ہے اور اس دل سے پھر ایمان بھی نکل سکتا ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو حیاء یہی ہے کہ انسان کے دل میں برائی کی کراہت ہو عیب کی کراہت ہو خراب کو خراب سمجھے یہ احساس نکل جائے تو زندگی سے دین ہی نکل جاتا ہے تو حدیث بتلا رئی کہ آدمی اپنی نگاہوں کو صحیح استعمال کرے اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے بے حیائی کی باتیں نہ کریں گالیاں نہ دیں گندی باتیں رقیق باتیں نہ کریں فہش باتیں نہ کریں وہ بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں آج آپ دیکھئے بے حیائی کی چیزیں فلمیں اور انٹرنیٹ اور اس سارے خرافات بے حیائی کی چیزیں عام ہو رہی ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں حیاء سے گرے وے کلمات نہ کہیں حیاء کے خلاف برہنگی کو نگاہوں کو اس کی لذت نہ دیں آدمی حیاء والا ہونا چاہیے اپنی نگاہیں جھکائیں اس کی نگاہیں نیچی رہیں اس کی زبان عدب والی ہو اس کی زندگی میں خیر ہو یہ بہت ضروری ہے حیاء خیر ہی لاتی ہے حدیث نمبر انیس دیکھیں کتنے عالی اخلاق ہیں اگر یہ زندگی میں ہماری آجائے ہم لوگ کتنے زبردست ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی مدد اوصاف پر آتی ہے چیزوں پر نہیں وسائل اور ازباب کتنے ہو جائیں خارجی جتنے بھی ہمارے پاس وسائل آجائیں داخلی اوصاف اگر نہ ہو تو مدد نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہمت متھارو غمت کرو تم ہی غالب رہوگے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو یہ نہیں کہا شرط یہ ہے کہ تمہارا ایجوکیشن لیول بہت ہائے رہے شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس اچھی حکومت ہو شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس بڑی فوج ہو شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہو ٹیکنالوجی ہو کہ اللہ نے ایمان ہو اندر اچھا بناو اپنا اللہ کی مدد آئے گی باہر کچھ بھی ہو فرق نہیں پڑتا ہے تمہارا اندر اچھا ہونا چاہیے لہذا انسان اپنے اندر ایمانی اور صاف پیدا کرے اللہ کی مدد آئے گی غلبہ ملے گا